یہ جو سپیشیز اب یہاں سے ری ڈسکور ہوئی ہے کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جس سے بھی میں نے بات کی انٹرویو کیا وہ اس سے خوف زدہ ہے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنی خوفناک بلا ہے ابھی ہم تھوڑا سا یہاں قریب ہوں گے اس نے بھاگ کے اندر چلے جانا ہے یہ خود انسانوں سے اتنا ڈرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت پنجاب اور اس کا جو زلہ قصور ہے اور یہ ہماری بیک گراؤنڈ پہ درائے ستلوج آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ ہیں تنویر جنجوہ صاحب ڈپٹی ڈریکٹر ہیں وائل لائف کے اس پورے ریجن کے لہور ریجن کے انچارج ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سٹاف بھی ہے وائل لائف کا تو یہاں پہ ایک بڑی ہی اچھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ پاکستان میں ریپٹائلز میں جو کروکوڈیلین فیملی ہے جس میں کروکوڈائل ایلیگیٹرز اور گیویل اور کیمنز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں صرف دو سپیشیز پاکستان میں پائی جاتی تھی ایک کروکوڈائل مارچ کروکوڈائل اور دوسرا گیویل تو یہ ستلوجری گیویل جو ہے پاکستان میں پچھلے بیس سال سے ایکسٹنکٹ ہو چکا تھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ریسینٹلی اس کی سائٹنگ ہوئی ہے دیکھا گیا ہے تو یہ تنویر جنجوہ صاحب کو ان کے سٹاف نے انفارم کیا اور انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا تو ہم آج اس کو کنفرم کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ یہ پیچھے بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے ستلوج کے اس پورشن میں یہ آپ کو ایک بیٹھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے جی یہ جو گیبیل ہے اس کے بارے میں میں مختصرا بتا دوں کہ یہ جو گیبیل ہے اس کا جو زولاجیکل نام ہے جو سائنسی نام ہے اس کو کہتے ہیں گیبیالس گنجیٹیکس تو جب برسگیر پاکوہند میں انگریزوں کی حکومت تھی تو یہ اس وقت یا اس سے بھی پہلے اس کو دیکھا گیا دیکھا جاتا رہا تو جب بائی نومیل نومن کلیچر کا ایک دور آیا کارل لینیس نے یہ ایک سسٹم ڈیفائن کیا تو اس کے تحت کسی بھی جانور کے نام کے دو حصے ہوتے ہیں تو یہ اس کا گنجیٹیکس دوسرا حصہ ہے جو سپیشیز کا نام ہوتا ہے تو دریائے گنگا میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا تو اس مناسبت سے اس کا نام گیبیالس گنجیٹیکس رکھا گیا پاکستان میں ماضی میں یہ ہمارے جتنے بھی دریاء ہیں ان سب میں پایا جاتا تھا پنجاب میں پانچ دریائوں کی سرزمین ہے پھر سندھ چلے جائیں دریائے سندھ اور اس کے دائیں بائیں نہروں میں جیلوں میں بہت جگہوں پہ پایا جاتا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ کوئی پچھلے بیس پچیس سال سے بلکل نظر نہیں آیا اور اس کو ایکسٹنک ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا تو اس کا جو ایکو سسٹم میں رول ہے کہ یہ مچھلی کھاتا ہے اور جتنی وارٹر بارڈیز ہیں جھیلے ہیں نہر ہیں دریاء ہیں ان میں جو مچھلی کی پاپولیشن ہے اس کو ایک لیمٹ کے اندر رکھتا ہے جو قدرتی مچھلیاں ہوتی ہیں تو اب اس کے ڈیکلائن کی وجہ جو بنی کہ ہر دریاء کے اوپر ایک نہیں کئی کئی ڈیم بیراج اور ہیڈ وکس بن گئے پانی رک گیا اور جو دریاء کی ایکالوجی ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی اور دوسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے اس کے جو ڈیکلائن کا فیکٹر ہے کہ مچھروں کے ساتھ کمپیٹیشن بہت زیادہ اس کا ہو گیا کہ مچھرے یا انسان چاہتے ہیں کہ ہمیں مچھلی ملے اور اس بچارے کی خوراک ہی صرف مچھلی ہے تو جب یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے تو انسان کسی کو بھی سپیر نہیں کرتا تو اس وجہ سے بھی یہ ڈیکلائن پہ دوسرا اس کا جو ہیبیٹیٹ ہے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریت ہے ساری تو ریت اس کا آئیڈیل ہیبیٹیٹ ہے آپ یہاں دائیں بھائیں بھی دیکھ رہے ہیں ساری ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں تو یہ ان ٹیلوں کے اندر ریت کے اوپر یہ نیسٹ کرتا ہے نیسٹنگ کرتا ہے اور اس میں انڈے دیتا ہے اس میں سے بچے نکلتے ہیں اور یہاں سے مچھلی کھاتا ہے تو یہ اس جگہ پہ جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ جگہ بارڈر کے بلکل قریب ہے یہاں سے بلکل انڈیا بارڈر ہمارے قریب ہے کتنے پانچ سو میٹر آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ انڈیا بارڈر ہے اور یہاں پہ عام لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتی اگر کسی نے آنا ہے تو وہ رینجرز کی پرمیشن سے آئے گا تو یہاں پہ شکار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پہ محفوظ ہے اور یہ جو ایسی جگہ ہیں یہاں پہ عام بندے آکے مچھلی بھی نہیں پکڑ سکتے پھر ایک یہ ایریا ہے اور یہاں سے کوئی بیس کلومیٹر ڈاؤن سٹریم اگر چلے جائیں تو گنڈا سنگھ والا ایک ہے ہیڈ ورک ہے اسی دریائے ستلوج کی اوپر تو وہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا ہے وہاں پہ تو پندرہ بیس کے قریب اس کی پاپولیشن اسیس کی گئی ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ گزشتہ تین چار دن سے ہمارے جو نمائندے دیکھ رہے ہیں یہ دو دو ہی ایک پیر ہی نظر آ رہا ہے تو اس کی ڈیکلائن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو habitat destruction ہو رہی ہے اور پھر تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ کروکوڈائلز جو ہوتے ہیں ان کی جو خال ہے وہ دنیا میں مہنگی ترین خال کنسیڈر کی جاتی ہے تو جہاں لوگوں کا داؤ لگتا ہے ان کا بس چلتا ہے وہ اس کو مارتے ہیں اس کی خال کا کاروبار ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ڈیکلائن کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہوا یہ ہے کہ دریائے ستلوج کے اوپر جب پانی یا سلاب کی کیفیت ہوتی ہے تو انڈیا سائٹ سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو پانی کے ساتھ اس طرف کافی ہیں یہ تو وہاں سے بہ کے ادھر آ جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو انڈیا سائٹ سے بہ کے یہاں پہ آ گئے ہیں اور یہ ہم پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں ہمیں اطلاع مل رہی تھی تو یہ یہاں پہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اڈجسٹ ہو گئے ہیں اسٹیبلش ہو گئے ہیں اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ جو ری ڈسکور ہوئے ہیں بیس پچیس سال کے وقفے کے بعد تو ان کو سنبھالا جائے ان کو کنزر کیا جائے ان کو بچایا جائے تو جنجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اس پورے ریجن کے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ یہ سپیشیز سندھ میں بھی پائی جاتی تھی سندھ وائل لیف ڈپارٹمنٹ بھی بلکل اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے پنجاب وائل لیف ڈپارٹمنٹ میں کسی جگہ پہ نہیں ریپورٹڈ تو یہ واحد پورے پاکستان میں ایک سپورٹ ہے چھوٹا سا یہ بمشکل پچیس تیس کلومیٹر کا ایریا ہوگا جس میں یہ پایا جا رہا ہے تو تنبیر صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم بچا سکتے ہیں یہ قدرت نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے کہ ری ڈسکور ہو گیا اب اس کو آگے بڑھانا اور اس طرح کا کوئی سین ہو کہ ہماری جو عوام ہے جو نیچر لبر ہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ جب آج سے دو تین ماہ قبل یہاں پہ بادشی ہوئی تھی انڈیا میں تو یہ انڈیا کے جو پانی یہاں پہ پاکستان میں انٹر ہو گا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ جو اس میں گھڑنا سنگ میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا اس کے بعد ایک پیر یہاں پہ یہ ڈسکور ہو گا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ آپ نے بتا دی ہے ڈکلائن کی کہ جو اس میں چینجز آئی ہیں جو کمپیٹیشن کی وجہ سے انسان کے ساتھ کیونکہ مچھلی اس کی خوراک ہے اس کی وجہ سے ڈکلائن ہو گیا اور یہ بیس پچیس سال سے ہمارے پاس یہ سپیشیز نہیں تھی تو اب یہ ہے کہ جو ہی ہمیں یہ آج سے دو مہنے پہلے پتا چلا کہ یہ ہمارے ایڈیا میں پایا جاتا ہے تو ڈی جی وائیڈ آئیف اپنے سپیشل اس کے لیے ہمیں انسٹرکشن جاری کی کہ وہ اس کو جا کے سروے کرے دیکھیں اور اس میں آپ بھی تشریف لائے تھے آپ نے بھی سروے کیا تھا اور بھی ٹیم دائی تھی یہاں بھی ڈپارٹمنٹ کی جنہوں نے یہ بقاعدہ آگے اس کو اس کا سروے کیا تھا لیکن یہ جو پیر ہے یہ کلیر کٹ اب ہمارے سامنے آیا ہے اس وقت تو یہ ہی تھا کہ بچے تظر آئے تھے جس میں پتنا بیس آپ کو پتہ ہی ہے اب اس میں یہ صورتحال ہے کہ ڈی جی صاحب نے یہ ڈسائیڈ کی ہے انہوں نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ اس کے لیے اس کی کنسرویشن کے حوالے سے ہم اس کو یہ جو ایڈیا ہے اولڈی یہ گیم زرب ایڈیا ہے گیم زرب ایڈیا ہے یہ پروٹیکٹیڈ ایڈیا یہاں پہ کوئی بندہ ایلیگل ایلیگل شکار نہیں کر سکتا اور یہاں پہ بالکل بیان ہے چونکہ بارٹرز ایڈیا بھی ہے یہاں میں مقمد انجت کا کنٹرول بھی ہے ہر بندے کی یہاں بھی ایکسیس بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈسائیڈ کیا تھا کہ ایک سمری بنائی جائے گورنمنٹ کو بیجی جائے کہ یہ جو ایڈیا یہاں سے یہ ہیڈ سلیمان کی تک چونکہ ہمارا یہ دریعت ستج کا ایڈیا ہے اسی ایڈیا میں یہ جو اینا اس کی سپیشیز پائی جاتی ہے اگر بچے بھی ہیں تو اسی میں بڑے بھی ہیں تو اس حوالے سے ہم ہمارا یہ پلان ہے کہ اس کو ہم کوئی سمڈی تیار کریں گے اور اس کے کنٹرول بیشن کے والے سے اس کو ہم ڈکلیئر کر دیں کہ یہ سینچری ایڈیا بن جائے سینچری ایڈیا میں ظاہر بات ہے کسی بندے کی مداخلت نہیں ہوتی یہاں پہ جو فیشیز جو یہ ٹھیکے ہوتا ہے مچھلی پکڑنے کے یہ بھی ختم ہو جائیں گے لوگوں کی مداخلت بھی اس میں بند ہو جائے گی اور یہ کنزرویشن کے والے سے یہ ان کے لئے کافی بطری آئے گی اچھا جنجوہ صاحب ایک بات میں نے سنی ہے آپ نے بھی سنی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ کنزرویشن ایسے ہیں جو اس تقدوں میں لگے ہوئے ہیں کہ تو اس کو یہاں سے اٹھائیں ہم کسی جناب براج پہ رکھیں یا چشمہ براج پہ رکھیں یا تریمو براج پہ رکھیں ان جگہوں پہ جا کے اس کو کنزرو کریں تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جانور کو اس کے آئیڈیل ہیبیٹیٹ کے اندر رکھا جانا زیادہ بہتر ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگر اس کو بچانا ہے ہمیں تو جی بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ جو اس جانور کا ہیبیٹیٹ ہے اس کو وہاں پہ ہی رہنا چاہیے اب اس کے ساتھ ساتھ جو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں میں یہ ہمارے علم میں بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ ان کا خیال ہے کہ جہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ہیبیٹیٹ ہے اس سے بہتر کنسربیشن کے والے سے کوئی جگہ نہیں ہے اس میں وائیڈوڈپارٹمنٹ نے اپنا سٹاپ بھی یہاں پہ ڈرپیوٹ کر دی ہے جو جہاں کے لوگ ہیں جو رینجرز ہیں ان سے بھی ہم ہیلپ دے رہے ہیں جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ بتایا ان فارم کیا ہے کہ یہ کوئی خطرناک جانور نہیں ہے یہ آپ کو نقصان نہیں کرتا اس نے مچھلی کھانی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بندہ اس کو نقصان نہ بچائے دپارٹمنٹ کے حفالے سے مارا سٹاپ یہاں پہ ڈرپیوٹ ہے جو اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو کنوے بھی کر رہا ہے اور دوسرا ایک اور میں ایڈ کر دوں کہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے ان سی ٹو کنزرویشن ایک ہوتی ہے ایکس سی ٹو کنزرویشن ان سی ٹو کنزرویشن ہوتی ہے کہ جانور کو اس کے قدرتی محول کے اندر بچانا اور ایکس سی ٹو کنزرویشن ہوتی ہے کہ حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ اپنے اصلی ہیبیٹیٹ میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا اس کو اٹھاؤ جا کے پینجروں میں رکھو چڑیا گھر میں رکھو اس طرح کیپٹیوٹی میں رکھ کے اس کو بچائے جائے اس کی نسل کو بڑھایا جائے تو اگر دیکھیں پچھلے پچیس سال سے پاکستان میں گیویل کہیں پہ بھی نہیں تھا اب ہم نے کسی نے انٹروڈیوش نہیں کروایا خود سے اس نے محسوس کیا کہ یہاں پہ میری محفوظ پناہ گا ہے تو یہاں پہ آکے اسٹیبلش ہو گیا فلورش ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں گیویل کے لیے محفوظ ترین جگہ یہی ہے ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے کسی دریا میں لے کے جائیں گے تو ہم کیپٹیوٹی میں کوشش کر رہے ہوں گے اگر اس طرح کی ایٹیچوڈ ہے تو ہم کسی ملک سے خرید دیں اور جا کے کیپٹیوٹی میں یہ اس طرح پالنا شروع کر دیں لیکن ان کو پھر ریوائلڈ کون کرے گا اس کے قدرتی مسکن میں کون چھوڑے گا تو یہ قدرتی طور پہ جو جانور اس جگہ پہ آگے ان کو فری ہینٹ دیا جائے ان کو پروٹیکشن دی جائے ان کے ہیبیٹیٹ میں ڈسٹیبلشز کم کی جائیں تو یہ خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے بلکل ایسی ہے کہ اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دپارٹمنٹ کا بھی یہ مٹو ہے کہ اس کو نیچل ہیبیٹیٹ میں نینا چاہیے اور اس کی کنسلویشن اسی جگہ پہ ہونی جائے جہاں بھی اس کا ہیبیٹیٹ ہے اچھا ایک اور بات اس میں میں بتاتا چلوں کہ یہ ادھر کیوں آیا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم انسان ہیں اور ایک شخص کے چار بیٹے ہیں جب وہ جوان ہوئے ان کی شادیاں ہوئیں ہر ایک نے اپنا لیدہ لیدہ پانچ بر لیدہ دس ملے کا گھر بنا لیا یعنی کہ انسان کو تو اگلی نسل کے لیے زیادہ گھر چاہیے تو جانور جو ہے ان کا جو تیریٹری ہوتی ہے ان کا ہوم رینج ہوتا ہے وہ کلومیٹرز میں ہوتا ہے وہ پانچ مرلے میں نہیں ہوتا اب ایک جانور کے جو اگلی نسل آئے گی ان کو مزید ہیبیٹیٹ چاہیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے انسانوں کے گھر پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور جانوروں کے ہیبیٹیٹ شرنگ ہوتے چلے جاتے ہیں جانور بچارے کہاں پہ جائیں گے یہی وجہ ہوئی ہے کہ انڈیا میں یہ جو سطلو جیور میں پایا جاتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو میری انفرمیشن ہے سینڈ مائننگ ہوتی ہے وہ دریاؤں میں سے ریت نکال نکال کے لیے لے کے جائی جاتی ہے دریاؤں میں سے پتھر نکالے جاتے ہیں گریبل نکالا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہیبیٹیٹ وہاں پہ ڈسٹراب گوئے تو یہ بچارہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی بہترین جگہ ملے اپنی آئندہ نسل کے لیے تو جب یہ ادھر آیا ہے تو یہاں پہ بلکل ہر چیز انٹیکٹ ہے ریت کے ٹیلے ہیں نہ کوئی یہاں پہ ریت نکالی جا رہی ہے نہ کوئی پتھر نکالا جا رہا ہے نہ کوئی فیشنگ ہو رہی ہے اور نہ کوئی شکار ہو رہا ہے محفوظ جگہ جانور نے خود محسوس کی تو یہاں آکے وہ ٹک گیا اور اسٹیبلش ہو گیا جی بلکل اس میں بلکل آپ کی بات سہی ہے تو یہی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دپارٹمنٹ جانے اسی لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو سینچری ہم ڈیکلیئر کر دیں تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی مداخلت جا کسی کی نہ ہو اور یہ اپنے نیچر ہیپیٹیٹ میں رہ کے بڑیڑ کریں اور اس کی نسل بڑھیں ایک اور چیز ہے جنجوہ صاحب کہ جو لیٹس کانسیپٹ ہے نا کانزرویشن کا اس میں یہ ہے کہ پارٹنرشپ ان کانزرویشن کہ جتنے سٹیک ہولڈر ہیں وائلڈ لائف کے میک میں سے جڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ کا میکمہ ہے یا لوکل کمیونٹیز ہیں یا شکاری ہیں یا ریسرچ انسیچیوٹس ہیں یا اس علاقے میں جن لوگوں کا کنٹرول ہے وہ مقامی لوگ ہوں وہ ڈیرے ہوں یا رینجرز ہوں یا آرمی ہو یا پولیس ہو کوئی بھی ہو جتنے اس کے ساتھ انوالو ہے انگیج ہے ان سب کی آپس میں ان کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا مثال کے طور پر یہاں پہ وائلیف ڈپارٹمنٹ کے جو سپورٹر ہیں وہ رینجرز ہیں کیونکہ یہاں پہ جو شکار نہ ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ رینجرز کا کنٹرول ہے بارڈر ایریا ہے یہاں پہ کوئی بندہ شکار کھاری نہیں سکتا اگر ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا پروگرام بنایا جائے جس کو ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ ان کانزرویشن کہ سب ملیں گے تو ہم سکسیسفلی آگے بڑھ سکیں گے جی اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے آلیڈی یہ کانزرویشن کے حوال سے کمیٹیاں بنائی ہیں جو سارٹ رینج میں میں بنی ہیں پنجاب کے مکلی وزلہ میں بنی ہیں اسی طرح ہمارا چولستان گیریہ میں بنی ہیں تو اسی طرح اسی پیٹرن کی جو کانزرویشن کمیٹیاں انشاءاللہ ہم ہیتر بھی رینج کرتے ہیں کہ جس میں رینجرز بھی ہو لوکل لوگ بھی ہوں ہمارا سٹاف بھی ہو اور بعض سر لوگ بھی ہوں جو کہ اس کو بچائیں بھی اور لوگوں کو اس کو بچائیں بھی بات اس ویڈیو کے وساطت سے آپ تو میں براہ راست بتا رہا ہوں اور جتنے ہمارے وائل لیف کنزرویشنز ہیں یا منیجرز ہیں اوپر لیول پہ کہ ہمیں جو مقامی عبادی ہے یا مقامی لوگ ہیں جن کا ادھر آنا جانا رہتا ہے اس میں اویرنیس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جس سے بھی میں نے بات کی انٹرویو کیا وہ اس سے یہاں قریب ہوں گے یہ اس نے بھاگ کے اندر چلے جانا ہے یہ خود انسانوں سے اتنا ڈرتا ہے تو اس نے بچارے کسی کو کیا کرنا ہے نہیں اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج سے دو ماہ پہلے جب ہمیں اس کی پورٹ ملی تھی گنڈا سنگھ میں تو تب سے ہمارا جو دپارمنٹ ہے کسور کا وہ ایکٹیو ہے ان کی ہم نے جوٹی لگائی ہی ہیں کہ وہ دریاہ پہ پٹرولنگ بھی کرتے ہیں اور جہاں پہ جو لوگ ہیں جو رہتے ہیں مچھے رہے ہیں وہ زیادہ یہ مچھے رہے ہیں جو مچھلیاں پکٹتے ہیں اور جو لوکل لوگ جن کی زمینے ہیں وہ مارا سٹاف بالکل ان سے راپتے میں ہے ان کو ہم گائیڈ بھی کر رہے ہیں اس کو ایڈکریڈ بھی کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں آپ کے لیے یہ اس نے اپنی نیچرل ہیپیٹیٹ میں رہنا ہے اور آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچاتا یہ مگر مچ نہیں ہے یہ اس سے آپ اس کے دیکھیں کہ اس کا موہ دیکھیں کہ اس کی لمبی سی چونچ ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز وہ کسی وہ نقصان یہ مچھلی کھانی ہے تو یہ ہم نے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ان کو ہم ایڈکیٹ بھی کر رہے ہیں اور آج چنی دو مہنے سے ہم کر رہے ہیں تو یہ جو اب پیر ابھی نظر آیا ہمیں تو اس کے حوالے سے ہم نے رینجر سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اس کا دھیان رکھ رہے ہیں جو افیشن میں ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں جو لوکل ہو گیا ان کو بھی ہم نے کنوے کیا ہے اور ہمارے سٹار بھی جہاں پہ ڈپیوٹ ہے جی انہوں نے اس کے مو کی ساخت کی بات کی ہے تو جو پاکستان میں دو سپیشیز ایک کروکوڈائل ہے اور ایک گیویل ہے یہ پہلے ایکسٹنگٹ ہو گیا تھا اب بیس سال کے وقفے کے بعد دوبارہ سے نظر آیا ان میں جو واضح ڈیفرنس ہے ان کی اپیرنس میں پیچھے سے دھاڑ تو تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے عام بندے کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کا جو ہیڈ ہے سناؤٹ ہے اب یہاں سے دیکھ لیں آپ کہ یہ بالکل بھاریک سی نوک سی ایک پٹی سی چلتی آگے تھوٹھنی سی ایک فوٹ ڈیرھ فوٹ لمبے اس کا سناؤٹ ہے اس کی بیک ہے اور اوپر سے ڈارسل سائٹ سے دیکھو بلکل دو تین انچوڑی اور جو کروکوڈائل ہے اس کی ٹرائی اینگلور اور بہت چوڑا سا موہ ہوتا ہے یہ واضح میں فرق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے کہ جو چیزیں ایکو سسٹم سے نکلتی چلی جا رہی ہیں ایکو سسٹم میں ہر ایک سپیشیز کا چاہے وہ چونٹی ہو چاہے کہ دور دراج جنگل میں کسی درخت کا کوئی پتہ ہو گھاس کا ٹکڑا ہو ہر ایک ایکو سسٹم میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ ہم یہ چھوٹی ویڈیو میں سمجھا نہیں سکتے لیکن یہ سمجھ لے کہ ہر ایک کی اپنی امپورٹنس ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس میں یہ جو کروکوڈائلز ہے ایکوائٹک ایکو سسٹم میں ٹاپ لیول پہ آتے ہیں یعنی کہ اس سے نیچے پانی کے اندر جتنی مخلوق ہے ان کی پاپولیشن کو یہ کنٹرول کرتے ہیں ان کی ہیلڈی آف سپرنگ کو انشور کرتے ہیں یعنی مثال اس کی میں اس طرح دے دوں کہ اگر مچھلیاں یہاں پہ ہیں تو جو بیمار اور سست اور ڈیزیزڈ اور اس طرح کی مچھلی ہوگی وہ فوراں اس کے ہتھے چڑ جائے گی اور یہ اس کو کھائے گا اور مچھلی جب یہ کھانے کے لیے اترے گا پانی میں تو مچھلیاں پینے کو کے بھاگیں گی جو بھاگ کے اپنی جان بچا لے گی وہ سروائیو کرے گی اس کو ہم ایک بائیولوجی کا ایک قانون ہے کہ سروائیول آف دا فی ٹیسٹ جو فی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے اور وہ اچھی جنریشن کو آگے بڑھاتا ہے تو ہماری دعا ہے کہ یہ جو سپیشیز اب یہاں سے ری ڈسکور ہوئی ہے ہمارے سارے جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مل کے بیٹھے ہیں اور اس کی کانزربیشن کے لیے پہلے بھی کام ہو رہا ہے کام کریں اور اس کو ہم بچا لیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ مہینوں میں آئندہ سالوں میں یہ دو نہیں یہاں پہ ہم کئی دیکھیں گے اور ایک ویو پوائنٹ بھی ہم سجیسٹ کریں گے کہ لوگ آئیں دیکھیں کہ یہ چیزیں جو صرف کتابوں میں آپ نظر آتی ہیں وہ آن گراؤنڈ آپ کو نظر آئیں